دلی کے رجوری گارڈن سیٹ پر بی جی پی کے منجندر سنگھ سرسا آگے چل رہے ہیں اور وہ اس وقت ان کی جو بڑھت ہے وہ بڑھ چکی ہے کافی آگے چل رہے ہیں دوسرے نمبر پر کانگریس چل رہی ہے جبکہ عام آدمی پارٹی اب تیسرے نمبر پر خزک گئی ہے چوتھا راؤنڈ کے بعد یا چوتھے راؤنڈ کا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں چوتھے راؤنڈ کے بعد سرسا چار ہزار ووٹوں سے فلال آگے نکل گئے ہیں دوسرے نمبر پر خزک گئی ہے تو کل میں لاکر کے منجندر سنگھ سرسا جو کی اور یہ سیٹ جو ہے وہ جنرل سنگھ کے بعد خالی ہوئی تھی جو کی پنجاب میں چناب لڑنے کے لیے چلے گئے تھے اور اس کے بعد یہ اپ چناب ہو رہا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بھی نہیں عام آدمی پارٹی تیسرے نمبر کی یہاں پر لڑائی لڑ رہی ہے اور بہت کم ووٹوں کا مارجن فلال اسے مل رہا ہے دلی میں رجوری گارڈن سیٹ پر اپ چناب اہم کیوں ہے یہ بھی آپ کے لیے جانب آؤ ضروری یہ دراصل رجوری گارڈن ویتھان سبا سیٹ سے دلی کے موڑ کا کئی نہ کئی پتا لگے گا دلی میں دس دن بعد ایم سیڈی کے چناب ہونے ہیں اور تمام پارٹیوں نے کانگریس ہو بی جے پی ہو آمد پارٹی ہو تینوں نے پوری طاقت اس میں جھوک رکھی ہے رجوری گارڈن میں ایم سیڈی کی چار سیٹیں ہیں رجوری گارڈن میں سکھ سمدائی کی آبادی زیادہ ہے پنجابی سمدائی ہے اور سکھ سمدائی کافی زیادہ ہے دوزار پندرہ ویتان سبا چناب میں رجوری گارڈن سے پی جے پی ہار گئی اس لیے اس پر جو جیت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگی اگر پی جے پی آن سے جیت گئی ہے دوزار پندرہ میں آپ کے جرنیل سنگھ رجوری گارڈن سے جیت گئے تھے جنرل سنگھ نے پنجاب ویدانسوا چناف کے لیے اس کی افاد دے دیا تھا اس کے بعد یہ سیٹ کھالی تھی اور اب اس پر اپچناف ہو رہا ہے اور ایک خاص پینل ہمارے ساتھ تو موجود ہیں اشونی گپتہ جو کی دلی کے اپچناف پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے لگاتا جیسے جو جو راؤنڈز کی ختم ہو رہی ہے کاؤنٹنگ اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ اشونی ہمیں دے رہے ہیں پوجہ کلکتہ سے کیونکہ پشمنگال میں بھی ایگا ٹی ایم سی کیونکہ جب سے ممتاب انرجی چناف جیتی ہیں اس کے بعد سے پہلا ایسا چناف ہے جو کی پہلا اپچناف ہے یہ نتیجہ بہت زیادہ اہم ہے پریم شکلہ بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریم چند مشرہ کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ تٹیا الام چندرہ جی ورش پتر کا سٹوڈیو مات چکہ ہے پریم شکلہ جی سب سے پہلے میں آپ کا روک کرنا چاہوں گا اس وقت کیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں دلی ایک گین ہے کیونکہ یہاں پر ایم سی ڈی چناف ہونے ہیں اس سے کہنا کہ تصویر صاف ہوگی بی جے پی یہاں پر لیڈ کر رہی ہے منجندر سنگھ سرسا کی جو لیڈ ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہے وہیں مدی پردیش میں بی جے پی تھوڑی پی چڑ رہی ہے کیونکہ کانگریس یہاں پر گین کر رہی ہے ملا جولہ آپ اسے دیکھیں گے اور کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں ملا جولہ سیادہ سب سے بہتپور ہے کہ دلی میں جہاں آپ ایک دم کرشمائی ڈھنگ سے اوبری تھی اور جس طرح سے آپ تیسرے نمبر پر فیکی گئی ہے اب جنتہ جو ہے آپ نام کا جو راجنیتی کچھرہ آیا تھا ایک لہر کے ساتھ اس راجنیتی کچھرے کو جھاڑو سے جس طرح سے صاف کر دے رہی ہے وہ ایک بڑا سنکیت جو ہے پورے دیش کے لیے ہے کہ نہ کیول پنجاب میں ہارے بلکہ پنجاب میں جو ہے جو جس کارن راجنیتی کچھرے گارڈن میں ہوئے وہ ویٹتی پنجاب میں بھی ان کا کنڈیٹ ہارا آج یہاں پر نہ کیول آرہا ہے بلکہ تیسرے کرمانگ پہ جا رہا ہے باقی ستالو پر جیسے آپ بدھے پردیش کہہ رہے ہیں تین سیٹوں میں سے دو سیٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈ لیے ہوئے تو دو تی آئی ساف ساف بڑا ساف دکھائی دی رہی ہے جھارکھنڈ میں جو سیٹ ہے وہ سیٹ پارمپری ڈھنک سے جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی ہے ہیماچل پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے سیٹ جا رہی ہے راجستان بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے سیٹ بڑت بنائی ہوئے ہیں تو یہ ساف سنکیت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ویجے کا اشومی درت ہے وہ ستت چل رہا ہے اور اشومی درت کے نیچے اس بار نوٹنگ کی کیجری وال جو ہے وہ بوری طرح سے کھشتے ہوئے گھسیٹ کر پیچھے لگے ہوئے ہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے اور جو آپ کا درپ تھا وہ پوری طرح سے جو ہے دلی کی جنتہ نے کچل دیا اور ایم سیڈی ایلیکشن کھانی جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو فرحل ویجے احبیان چل رہا ہے یہ ایم سیڈی چناؤ تک اس طریقے سے کانٹینیو رہے گا یہ نہیں رہے گا یا پھر کانگریس کی اس پر کیا پرتکلی ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور فلال کا اپ ڈیٹ دیکھیں آٹھ راؤنڈ کی پولنگ جو ہے وہ اس میں پوری ہو چکی ہے اور منجدن سن سرسہ قریب چھتیس سو چھتیس ہزار ووٹوں سے چھتیس سو ووٹوں سے اپنی بڑھت جو ہے بنائے ہوئے ہیں ایک سچین ایک جو بات ہے وہ سب سے آدھا انٹرسٹنگ ہے عام اپنی پارٹی جو ہے وہ تمام راؤنڈ اس میں ہوئے ہیں لیکن کسی بھی راؤنڈ میں چار انکوں کے فگر تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کسی فگر میں دو سو کسی میں چار سو ہر راؤنڈ میں اسی طرح سے ووٹ جو ہے وہ آم آدھنی پارٹی کے امیدوار کو مل رہے ہیں اور اب ایک بڑا خطرہ آم آدھنی پارٹی کے امیدوار پر یہ منڈا رہا ہے کہ کہیں اس چنانوں میں ان کی زمانت نہ زپت ہو جائے ہمارے ساتھ اس میں راجیب وبر ہے بڑی جیت آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا بوسٹ مانا جائے گا یہاں پہ سب کو پہلے تو بیساکی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو معلوم ہے ہمارا رضوری گار انتلک نگر یہ جو علاقہ ہے یہ منی پنجاب مانا جاتا ہے اور ٹرینڈ اور رکھ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم آم آدمی پارٹی سے ہی شروع کرتے ہیں جن کی آپ نے چرچہ کری ہے دیکھئے دیش بھکت راشت بھکت اور انتوہ ادے پہ کام کرنے والے پردھان منتری جی کے بارے میں جو پچھلے دو سال سے جس طریقے کا رویہ کیجریوال صاحب نے اپنایا تھا ڈلی کی جنتہ نے اس کو دل میں رکھا تھا اور آج اس کا اتر دیا ہے یہ تو آم آدمی پارٹی کی بات ہو گئی یہاں کے نتیجے جو ہیں آپ لگتا ہے صرف ایک سیٹ کی بات کریں گے یا پھر پوری ڈلی کا آئینہ مانیں گے دیکھیں ایسا ہے جہاں تک پوری ڈلی کی بات ہے ہم ایم سی ڈی چلاب میں دو تیہائی بہومت لے رہے ہیں اور ہمارے سبھی کانڈیڈیٹس کو بہت سپورٹ مل رہا ہے جب بھی وہ سمپرک پہ جا رہے ہیں یہاں سے دینا کی موریل ترموز ہوتا ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ شوقی یہ نظر آ رہا ہے آم آدمی پارٹی جو کہ ارمین کے جنوال اب بھی یہ دم بر رہے تھے کہ آم آدمی پارٹی ایم سی ڈی میں واپسی کرے گی اور پورے زور شور سے واپسی کرے گی ان کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے چار ڈیجٹ میں بھی چار ڈیجٹ میں بھی نہیں پہنچی ہے اس وقت آم آدمی پارٹی جی اشوالی جی دیکھئے ایک بڑی ایک بڑی اس میں دیکھ سکتے ہیں جو تمام راؤنڈ اننگاہتار ہو رہے ہیں سب ہی راؤنڈ میں آم آدمی پارٹی کے امیدوار کسی میں دو سو سیٹے ملے کسی میں پانسو سیٹے ملے کسی میں چاس سوٹے ملے کسی بھی راؤنڈ میں ہزار سے زیادہ سیٹے ابھی تک نہیں ملی ہیں کل ملا کے تین زار سے کچھ زیادہ سیٹے آم آدمی پارٹی کو اس میں ملی ہیں اور ایک بڑا خطرہ اب یہ منڈہ رہا ہے کہ کیا آم آدمی پارٹی کے امیدوار کی زمانت ضبط جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دلی سرکار کے لیے آم آدمی پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا اور جو تمام دعوے اروند کیجڑیوال دلی سرکار لگاتار آم آدمی پارٹی یہ کر رہی تھی کہ دلی کی جنتہ ان کے ساتھ ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک آئینہ جو ہے اس سیٹ کے ذریعے ان کو دکھائی پڑے گا لگاتار منجنہ سنگھ سنسا بھلت بنائیں پڑے ہیں حالانکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کانگریس کی جو امیدوار ہے میناخشی چندیلا وہ ٹکر ضرور دے رہی ہیں کسی کسی راؤن میں ان کی جو گنتی ہے وہ آگے ہو جاتی ہے لیکن جو لیڈ ہے وہ لگاتار منجنہ سنسا کی آگے بنی ہوئی ہے لگاتار اس وقت بھی قریب 3600 کی لیڈ جو ہے وہ منجنہ سنسا کی اس طرح بھی بنی ہوئی ہے کتنے راؤن کی کاؤنٹنگ آبھی باقی ہے اور کتنی کاؤنگریس کا جو ٹریل ہے وہ کتنا چل رہا ہے بیجے پی سے جی دیکھیں اب اس وقت 8 راؤنڈ پورے ہو چکے ہیں کل ملا کے 17 راؤنڈ جو ہیں وہ ہونے ہیں ہم آپ کو اگر exact figure بتاتے ہیں تو اس وقت جو کاؤنگریس ہے وہ قریب 15000 کے آس پاس جو ہے وہ کاؤنگریس کے ووٹ ہے 19000 کے آس پاس جو ہے وہ بیجے پی کے ووٹ ہے اور جو عام آدنی پارٹی ہے وہ محض 3000 ساڑھے 3000 پر اٹکی ہوئی ہے اور ہر راؤنڈ میں 200 سے 300 کی بہتتری ہوتی ہے ایک راؤنڈ میں جو ہے قریب 10000 جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو کل ملا کر کے چونکہ 47 فیزدی ووٹ جو ہے یہاں پر پڑھے ہیں کل ملا کے 17 راؤنڈ جو ہے یہاں پر ہوں گے اور اب کہہ سکتے ہیں کہ تصویر قریب صاف ہوتی جا رہی ہے دھرے دھرے کیونکہ بہت زیادہ راؤنڈ بچے نہی ہیں اور بجی پی کا یہ دعوہ ہے کہ ابھی جو EVM کے مشین نے کھلی ہے وہ کاؤنگریس کے جن علاقوں میں اب تک گڑھ مانا جاتا رہا ہے ان علاقوں ہی کھلی ہے اور بجی پی کا دعوہ ہے کہ اب جو ایویم کھلیں گی وہ ان علاقوں کھلیں گی جہاں پر بجی پی کا تبتبہ رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ لیڈ بڑھے ہی لیکن دیکھنا یہ ہے کس طرح سے آگے کھا کاؤنگریس کی کینڈیٹ ہیں وہ اور ٹکر دے پاتھ کیونکہ اب کاری کاری آدھا جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور آب ہی بھی مجید سنسان لگاتار سرسان لگاتار لیڈ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ